اسلام علیکم دوستو سعود عرب کے آج کی تازی فٹا فٹ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں محمد ساقیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی سعودی منسٹر اف حج اور عمرہ نے کہا کہ نیا عمرہ سیزن اتوار پچیس جولا یعنی پندرہ زلحجہ سے شروع ہو جائے گا الاخبارے چنل سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی حج و عمرہ منسٹر ڈکٹر عبدالفتہ مشاہد نے کہا کہ اتوار پچیس جولا سے اعتبرنا ایپ کے ذریعے عمرے کے لیے پرمیٹ جاری کیے جا سکیں گے انہوں نے آگے کہا کہ منسٹر حج اور عمرہ سعودی اربن ایڈ لائن کے ساتھ جوائن پروگرام چلائے گی اس کے تحت اعتبرنا اور السعودیہ کے ذریعے عمرہ کے پرمیٹ جاری کیے جا سکیں گے یعنی آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھا دے کہ اگر کوئی بندہ فلائٹ کا ٹکٹ بک کر کے عمرہ کے لیے جاتا ہے سعودی رب کے کسی بھی شہر سے تو ان کو عمرہ کا پرمیٹ اسپیشل لینے کی ضرورت نہیں ہوگی جو ان کا بارڈنگ پاس ہوگا جو ان کا فلائٹ کا ٹکٹ ہوگا وہ ہی عمرہ کا پرمیٹ بن جائے گا یعنی ایک سپیشل سرویس عمرہ والوں کو دی جاری ہے سعودیہ اور منسٹری افہ جن عمرہ کی طرف سے ڈپٹی حج و عمرہ منسٹر نے آگے کہا کہ اس کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیل جلد ہی جاری کی جائے گی سعودی ڈپٹی حج و عمرہ منسٹر ڈکٹر بل فتح مشات نے آگے کہا کہ اتوار پچیس جولائے سے روزانہ بیس ہزار عمرہ پرمیٹ جاری کیا جائیں گے لیکن آنے والے وقت میں اس کوئی ستہ ستہ بڑھا جائے گا اور آگے پلان یہ ہے کہ باہر سے بھی یعنی ودیشوں سے بھی مہمانوں کو عمرہ پر بلائی جائنا شروع کیا جائے گا سعودیہ کے پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ جس کو عربی میں جوازات کہتے ہیں اس سے ایک اجنبی ورکر نے سوال پوچھا ہے کہ اس کے اقامے کے اندر سات مہینے باقے ہیں کیا ایسے میں چھے مہینے کے لئے چھٹی پر جا جا سکتا ہے اس پر جوازات کی طرح سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ اس کیس میں اقامے کی ویلیڈی کتنی ہے یعنی جس طرح سے اقامے کی ویلیڈی سات مہینے اس میں بتا جا رہی ہے تو سات مہینے کے اندر اندر یعنی ساڑھے چھے مہینے تک کے لئے بھی چھٹی پر جا جا سکتا ہے کسی طرح کی کوئی پروبلم نہیں ہونے والی ہے یعنی یہاں پر تھوڑا سا آپ کو ایزلی ایکسپلین کر دو چھٹی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اقامہ ویلیڈ ہونا چاہیے تب ہی آپ سعودی ریب میں انٹر ہو سکیں گے یعنی اگر آپ کے اقامے کے اندر چار مہینے بھی باقی ہے تو پھر بھی تین مہینے یا ساڑھے تین مہینے تک آرام سے جا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی واپسی تب ہی ویلیڈ ہوگی جب آپ کا اقامے کے اندر دن باقی ہو لیکن یہاں پر ایک چیز آپ کو اور کلر کر دیں کہ اگر چھٹی آپ کو لگوانی ہے تو اقامے کے اندر مینیمم نبی دن ضرور ہونے چاہیے نبی دن اگر نہیں ہے تو سسٹم پھر نہیں پکڑے گا ایسے میں چھٹی نہیں ملے گی تو اگر دو مہینے کی چھٹی بھی جانا ہے یعنی ساڑھ دنوں کی چھٹی پر جانا ہے تو کم سے کم نبی دن اقامے کے اندر ہونے چاہیے ایسے میں ساڑھ دن کی چھٹی پر آرام سے جا جا سکتا ہے سعودی اربین ایلائنس جانے السعودین اپنی سرکاری ویب سائٹ www.saudiya.com پر اعتبرنا ایپ اور سعودیہ کے بارے میں جو کونٹیک خواہس کے بارے میں جانکاری دی ہے سعودی ارب کی سرکاری ایجنسی ایس پی کی مطابق گوگل پلے یا ایپ اسٹور پر اسمارٹ موبائل ایپ کے ذریعے یہ سویدہ ملے گی السعودیہ نے منسٹر اف حج این امرائی کی مدد سے یہ نئی سرویس جاری کی ہے اس کی بدولت بہت ہی کم وقت میں اعتبرنا ایپ کے ذریعے نئی سویدہ کو لیا جا سکے گا السعودیہ اپنی پیسنجرز کو پہلے چرن میں نئی سویدہ سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے گی پیسنجر جدہ اور تائف کے لیے اگر ریزرویشن کرواتے ہیں تو ان کو عمرہ کا پرمیٹ فری جاری کیا جا سکے گا بیان میں آگے کہا گیا کہ السعودیہ اگلے چرن میں اپنی سویدہوں کو اور زیادہ بڑھائے گی ایدہ ورنہ ایپ پر موجود سبھی سویدہ پیسنجرز کو ملنی شروع ہو جائیں گی یعنی مسجد حرام میں نماز مسجد نبی کی زیارت اور روزہ شریفہ میں نماز کا پرمیٹ یہ سب سویدہ آنے والے چرن میں ملے گی لیکن فیلحال جو ہے السعودیہ کی ویب سائٹ سے اگر جدہ اور تائف کا ٹکٹ بک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ عمرہ کا پرمیٹ بھی فری لیا جا سکے گا یعنی آپ کو بتا دے کہ جس طرح سے پہلی خبر میں بات ہو رہی تھی تو وہ خبر اس سے کچھ پرانی تھی پہلے یہ بتا گیا تھا کہ اس کی جانگاری ڈیٹیل میں بعد میں آئے گی تو ڈیٹیل والی جانگاری بھی آگئی ہے جو کوئی بھی بندہ ڈائریکٹ امرہ کرنا چاہے اور وہ فری لیٹ کا ٹکٹ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہوگا حج موسم پوری کامیابی کے ساتھ ختم ہو گیا کسی طرح کا کوئی حادثہ وغیرہ یا کرونا کا کوئی مریض نہیں پائے گا سب کچھ بلکل بہترین طریقے سے ختم ہوا ہے ایک سو بیس گھنٹے تک آباد رہنے والی مینا کی خیموں کی بستی جمعہ کو مغربی کے بعد آنے والے حج تک کیلئے ویران ہو گئی ہے یعنی اب ایک سال تک یہاں کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آئے گا ایک سال کے بعد یعنی پھر سے جب دوبارہ حج آئے گا تو دوبارہ سے اس بستی کو یعنی خیموں کی بستی کو بسایا جائے گا الاربیا نیٹ کے متاجک پچاس ہزار حاجوں نے بارہ زلحجہ جمرات بائیس جولائی کو تینوں جمرات کے رمی کے بعد وادی مینا کو الویدہ کہہ دیا تھا مکہ مکرمہ پہنچ کر مسجل حرام میں الویدہی تواف یعنی تواف ونڈیپارچر جس کو لاسٹ تواف بھی بولتے ہیں کننگوات اپنے شہروں کو واپس ہو گئے تیرہ زلحجہ جمعہ تیز جولائی کو تقریباً 7200 حاجوں نے تینوں جمرات کی رمی کر کے عید کے چوتھے دن مینا کے پہاڑوں کو الویدہ کہہ دیا اب وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر مسجل حرام میں الویدہی تواف کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہو جائیں گے سعودی منسٹر فیل کی طرف سے آئی کوویڈ 19 کے رپورٹ کے مطابق بیتے 24 گھنٹوں کے دوران 1247 نئے مریض ریکورڈ پر آئے ہیں جبکہ 1160 نئی ریکاوری اور 11 نئی موت ہوئی ہے کل مرنے والے کی تعداد بڑھ کر 8141 ہو جاتی ہے جبکہ کل کیس سعودی بھر میں اب تک 5,5693 کل ریکاوری 4,96810 جبکہ ایکٹی معاملوں کی بات کرے تو ان کی تعداد 10,722 جن میں سے 1383 کیسے جو کہ حالت نازل کیا جیسے آئی سیو میں ہیں اور آج اس ویڈیو میں ہم ریجن وائز تھوڑی سی بات کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے کل کسی طرح کی کوئی ویڈیو نہیں بن سکی تو تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتے ہیں مکہ مکرم ریجن سے 209 نئے معاملے سامنے آئے اسید ریجن 157 کسیم ریجن تہتر مدینہ منور ریجن 68 نجران ریجن 51 جازان ریجن 90 ہائل ریجن 55 لباہ ریجن 21 تبوک ریجن 19 نوردن بورڈر ریجن 24 علجوف ریجن میں 6 مریض سامنے آئے ہیں سعود عرب کی گولڈ مارکیٹ میں جمعہ کو سونے کی قیمتیں گھٹ گئی آجیل اقبار کے مطابق 24 کریٹ ایک گرام سونے کی قیمت جمعہ کو 217 ریال اور 63 حلالہ ریکوڈ کی گئی 21 کریٹ ایک گرام سونے کی قیمت 190 ریال اور 43 حلالہ رہی جبکہ 18 کریٹ ایک گرام سونے کی قیمت 163 ریال اور 22 حلالہ ریکوڈ کی گئی سعود عرب میں ایک اون سونہ 6760 ریال میں بیچے گئے جبکہ 8 گرام والی سونے کی بسکٹ کی قیمت 1523 ریال رہی دوسرے طرح جمعہ کی صبح انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ میں سونے کی قیمتیں بڑھ گئی تھی ایک اون سونہ 1807.62 ڈولر یعنی 0.04 بڑھوتری کے ساتھ بیچا گیا ٹوکیو اولمپک کے دگھٹن کے موقع پر سعودی ربکار نیشنل فلیگ کشتی رانی کی نیشنل ٹیم کی کھلالی حسین علی رضا اور تیز رفتار سعودی لیڈی کھلالی یاسمین الدباغ اٹھائے ہوئے تھے سعودی سپورٹس منسٹر اور لامپک کمیڈی کے ڈپٹی چیئرمین اور امریکہ میں سعودی مسیڈر ٹوکیو دوہزار بیس اولمپک گیمز کٹ گھٹن کے موقع پر وہاں موجود تھے اخبار ٹوٹی فور کے مطابق ٹوکیو اولمپک گینز میں نیشنل اولمپک ٹیم فوٹبال یوسف بو عریش تیراکی اور علی خزراوی ٹیبل ٹینس کے لیے پہنچے ہوئے ہیں آگے اور بھی اولمپک سے جڑی ہوئی جانکارے آپ کو دیتے رہیں گے لیکن یہاں آپ کو بتا دے گے بیتے کچھ سالوں سے سعودی رب ہر فلڈ میں ترقی کر رہا ہے اور اب دیکھیں سعودی رب کے جو پلیئر سے اولمپک تک بھی پہنچ گئے ہیں کامیابی ملنا نہ ملنا وہ الگ بات ہے لیکن اس جگہ تک پہنچنا اتنا حوصلہ دکھانا یہ بھی اپنا آپ میں ایک بڑی بات ہے سعودی کسٹمی بھا کا کہنا ہے کہ سعودی رب کے الحدیثہ زمینی سرحدی چوگی کے راستے کس لاکھ چوالیس ہزار اکسو سی نشہ کرنے والی گولیوں کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے گولیاں ٹماٹر کے پیسٹ میں چھپا کر اسمگل کی جا رہی تھی الربیا نیٹ کے مطابق کسٹم بھی بھاگ نے کہا کہ ایک ٹرچ سے ٹماٹر پیسٹ کے کارٹون سعودی رب لائے گئے تھے جن میں نشہ کرنے والی گولیوں کو بہت ہی باریکی سے چھپایا گیا تھا ایک سرے ٹیسٹ کے ذریعے پتا چلا کہ پیسٹ کے اندر نشہ کرنے والی گولیاں ہیں ٹماٹر پیسٹ کے بہت لوگ کے کور میں گولیاں چھپائے گئی تھی سعودہ رب کے موثلے میں بھاگ کا کہنا ہے کہ شنیوار کو سعودہ رب کے کئی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ باری جبکہ نجران جازہ نصیر اور باہا میں بارش کے ساتھ سہلاب بھی آنے کی امید ہے اغبار ٹونٹی فور کے مطابق ان علاقوں میں تیز ہواہ چلیں گے اور اولاباری کی بھی امید ہے ایسٹن ریجن اور ریاض ریجن میں تیز ریتی لی ہاؤ سے ویزیبلڈی کافی حد تک کم ہو جائے گی اسے دیکھنے میں کافی مشکل ہوگی تیز ریتی لی ہاؤ کا سلسلہ نجران کے علاوہ دکشن پچھنی پہاڑی علاقوں جبکہ ایسٹن ریجن تک پھیل جائے گا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ریجن بھی اس کی لپیٹ میں ہوں گے شنیوار کے حوالے سے اگر ٹیمپریچر کی بات کرے تو میکزیمم ٹیمپریچر پیتالیس ڈگری سینڈگریٹ جو کہ ربمام حفر الباطن اور رحصہ میں رہے گا جبکہ مینیمم ٹیمپریچر چودہ ڈگری سینڈگریٹ جو کہ السودہ میں رہے گا تو دوستہ اس طرح سے خبروں کے سلسلہ یہ ختم ہو جاتا ہے کل ویڈیو کوئی بھی نہیں بن سکی کیونکہ بہت زیادہ کام تھا تو اس لیے وقت نہیں نکال سکے اور آج بھی دیکھیں ویڈیو کافی لیٹ ہو گئی ہے اور ریال کی ہم نے آپ سے تھوڑی سی نیوز شیئر کی تھی پرسو تو کافی پسند آیا آپ کو لیکن جیسا میں سوچ رہا تھا اس کو سیٹ اپ بنانے کے لئے یعنی تھوڑا سا اچھے سی ایڈٹ کرنے کے لئے تو ابھی ابھی نہیں ہو سکا بیزی رہنے کے وجہ سے تو آج بھی اس کے لئے شوٹ ہی لگا رہے ہیں تو تھوڑا سا اندازہ لگا لیجئے لیکن انشاءاللہ کل تھوڑا سا اچھے انداز میں آپ کو ریال کی ریٹ جاننے کو ملیں گے لاسٹ میں ویڈیو کے تو بہت شکریہ ویڈیو پر اندک بن رہنے کے لئے اپنا خیال رکھنے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ